بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوہ سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر تاریخ سر ایف ای آئی سکول ناؤگام سے بول رہا ہوں امید ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنی اردو گریمر بک نکال ہوگے اور آج ہم یونیورسوم کا ایک اور نیا ٹاپک پھرنے جا رہے ہیں ورزش کے فائدی یہاں بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک ہے ورزش کے فائدی ایک ایسے ہیں پیارے بچوہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی سوچ اور اچھی صحت ہونا ضروری ہے ایک انسان تب ہی ایک اچھی زندگی جی سکتا ہے جب اس کی سوچ اچھی ہو اور صحت بھی اچھی اچھی صحت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان صحت مند ہو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اچھی گزہ کھائی اور روز ورزش کریں یہی باتی آج ہم اس نئے مضمون میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ورزش کے فائدی جب باتا ہم اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں ورزش انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے اس سے جسم مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے ورزش نہ کرنے سے ہم سست یہاں پہ بیٹا لفظیں سست سست کا معنی ہے کاہل یا کمزور ورزش نہ کرنے سے ہم سست اور کاہل بن جاتے ہیں کاہل کا معنی ہے سست یا کامچور یا اس کا معنی ہے آرام طلب کاہل بن جاتے ہیں جس سے اعزا میں اعزا منز حضور کی جمع اعزا حضور لفظ حضور کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ جس سے اعزا میں بیماری اور کمزوری پائدہ ہو جاتی ہیں انسانی جسم کی بناوٹی اس قسم کی ہے کہ اس سے مناسب ورزش کی ضرورت ہے ورزش کرنے سے بدن میں خون دورہ کرتا ہے جسم میں تازگی آتی ہے صبح صوری تازہ ہوا میں ورزش کرنے سے خون صاف ہوتا ہے اور آنکھوں کو تراؤت ملتی ہے تراؤت ملتی ہے تھنڈا کیا تازگی جب ہم صبح صوری اٹھتے ہیں کوئی ورزش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے اور آنکھوں کو تراؤت ملتی ہے ورزش کرنے سے پسینہ آتا ہے جو بہت ضروری ہے جب ہم کوئی ورزش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں جو پسینہ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لئے ضروری ہے اس کے ذریعے گندہ مواد جسم سے خارش ہوتا ہے خارش ہوتا ہے نکالا ہوا یا نکلا ہوا اور بیماری لگنے کا ڈار نہیں رہتا ہے جب ہم کو یہ ورزش صبح صغیرے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو پسینہ ہوتا ہے وہ پسینہ باہر نکال آتا ہے اور جو گندے مواد ہماری جسم میں ہوتے ہیں وہ اس پسینے کے ذریعے باہر نکل آتے ہیں اور بیمار ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں ورزش سے بھوک اچھی لگتی ہیں کھانا حضم ہو جاتا ہے جسم ہلکہ اور دل خوش رہتا ہے پتھے مضبوط ہو جاتے ہیں کام کرنے کو دل لگتا ہے اب ورزش کیا کیا فائدہ ہیں ایک فائدہ ہے کہ یہ ہے کہ بھوک اچھی لگتی ہیں کھانا اچھے سے حضم ہوتا ہے ہم ہلکے فلکے رہتے ہیں اور ہمارا دل خوش رہتا ہے اور جو ہمارے پتھے پتھے کے مسلس کو ہمارے مسلس مضبوط ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور ایک انسان کو ہر کام میں مزا آ جاتا ہے ورزے دماغ ترو تازہ رہتا ہے جو انسان کا دماغ ہوتا ہے وہ اسے ترو تازہ ترو تازہ فریش ہو جاتا ہے جسمیں فورتیلا پر چستی آتی ہیں فورتیلا چستی چالا کی دوسرے لفظیں چستی چستی کے معنی ہے فورتی جسمیں فورتیلا پر چستی آتی ہیں ورزے سے ایزا نشون اما پاتے ہیں ایزا حضور کی جمع ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس کے معنی ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ دوسرے لفظ ہے نشون اما نشون اما کے معنی ہے فولنا فلنا ورزے سے ایزا نشون اما پاتے ہیں تندرسی کو قائم رکھنے کے لئے ورزی بہت ضروری ہے جب ہم میں بیٹا کوئی ورزش کرتے ہیں تو ہم ایکٹو بن جاتے ہیں اور ہماری جو ایزا ہوتے ہیں جو ہمارے پارسا باری ہوتے ہیں یہ بھی مضبور بن جاتے ہیں جو میں نے بیٹا کیا آپ کا دیان سابق پر ہونا چاہیے ہم کو چاہیے کہ جسم اور عمر کے مطابق ورزش کیا کرے صبح یا شام کے وقت سیر کیا کرے سیر میں تافریہ گونہ پھرنا صبح یا شام کے وقت سیر کیا کرے ورزش کھلے میدان میں کرنی چاہیے کسی بڑے میدان میں جانا چاہیے اور وہاں پر صبح جا کے صبح صوری جا کے وہاں پر ورزش کرنی چاہیے پائدل چلنا کھیتوں میں کام کرنا گھر کے چھوٹے موٹے کام انجام دینا بھی ورزش میں شامل ہیں ایک تو ورزش ہم جب کسی میدان میں کرتے ہیں وہ بھی ورزش کہلاتا ہے اور ساتھ ساتھ اور کچھ ورزش بھی ہم کرتے ہیں جیسے ہم پائدل چلتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی کرتے ہیں یہ بھی ورزش میں شامل ہیں اس کے علاوہ قبری والیباد فٹبال کرکٹ وغیرہ کھیلنے سے ورزش ہو جاتی ہیں بچپن سے یہ ورزش کو اپنے روزانہ پروگرام میں شامل رکھنا چاہیے اگر ایک انسان بچپن سے یہ عادت ڈالے کہ صبح صوری ورزش کے لئے نکلے تو یہ ایک اچھی عادت کہلاتی ہیں جو لوگ ورزش کے عادی ہوتے ہیں وہ حمد والی صحت مند بہتر و صبر کرنے والی بنتے ہیں بیماری کا اثر زیادہ تر کمزوروں پر ہوتا ہے جو لوگ ورزش نہیں کرتے ان کے پتھے دیلے ہوتے ہیں پتھے منس پتھا کی جمع جس کو ہم مسلز کہتے ہیں پتھے دیلے ہوتے ہیں اور چہرے زرد پر جاتی ہیں زرد منس پیلا اور چہرے زرد پر جاتی ہیں وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو انسان ورزش کرتے ہیں وہ ہمیشہ احمد والی ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں بہادور ہوتے ہیں اور ان میں پیشنز بھی ہوتی ہیں جو وارزش نہیں کرتے ہیں وہ کامزور ہوتے ہیں اور ان کے پتھے جو معصد ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں ان کے چہرے زرد پر جاتے ہیں اور وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی ہیں تاندرسی ہزار نعمت ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لئے وارزشی بہترین ذریعہ ہے وہ کہا ہوتے ہیں کہ جہاں ہیں تو جہاں ہیں جب ایک انسان کی صحت اچھی ہو تو سب کو جو اچھا لگتا ہے تاندرسی ہزار نعمت ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لئے وارزشی بہترین ذریعہ ہیں اگر ہم صرف لیٹے رہے یا بیٹھے بیٹھے اپنا وقت گزار دے اور آرام طلبی مرسلی اور کاہلی کاہلی میں سستی آرام طلبی مرسلی اور کاہلی اکتیار کرے تو اس کا لازمی نتیجہ بیماری اور کامزوری ہے تو لاسٹ کے ان دو لائنز میں یہاں پہ لکھا ہے یہ بات ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اگر ہم کو تاندرست رہنا ہے صحت مند رہنا ہے تو ہم کو وارزش کرنی ضروری ہے وارزش کرنی چاہیے اگر ہم صرف بیٹھے بیٹھے رہے صرف آرام طلبی کے عادی ہو جائے اپنا وقت فضول چیزوں میں زائے کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بیمار ہو جائیں گے اور روز بروز ہم کمزور ہو جائیں گے مجھے بیٹھا امید ہے کہ آپ نے یہ آج کا توپیر جو ہمارا تھا وارزش کے فائدے اچھے سے سمجھا ہوگا باقی مسئلہ